اور تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری نرین موڈی جو گجرات کے دو دن کے دورے پر ہیں پی اے موڈی پاوگڑھ مندر درشن کرنے کے لیے گئے آج ان کی ماں ہیرہ بین کا سوہ جنم دن بھی ہے اس سے پہلے انہوں نے اپنی ماں سے ملاقات کی ماں کے پیر بھید ہوئے اور اب پردھان منتری موڈی پرشاسن کے عدکاریوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کچھ دیر پہلے پردھان منتری موڈی گاندھی نگر میں ماں سے ملاقات کرنے کے بعد پاوگڑھ کے شکتی پیٹ کے لیے روانہ ہوئے اور اب وہ شکتی پیٹ پہنچ چکے ہیں پاوگڑھ کا یہ شکتی پیٹ ہے جہاں پر صدھارکار اور نو نرمان بھی کیا گیا ہے قریب 21,500 کروڑ کی نئی یوجناوں کا شلانیاز پردھان منتری موڈی اپنے دو دن کے اس گجرات دورے میں کرنے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے درشن اور پوجہ کرتے ہوئے پردھان منتری موڈی تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے اپنی ماں ہیرہ بین کے سوویں جنم دن پر ماں کے ساتھ نہ کہول وقت بتایا بلکہ ان کے پیر بھی دھوئے پردھان منتری موڈی نے آج ایک بلوگ بھی لکھا جس میں اپنی ماں کے بارے میں کئی باتیں انہوں نے ساجہ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ماں نے بہت تکلیفوں کے ساتھ جیون جیا ہے لیکن اپنے بچوں کے لالن پالن میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں آنے دی گجرات میں اس سال کے آخر میں چناؤ ہونا ہے اور چناؤ سے پہلے پردھان منتری موڈی کے کئی دورے گجرات کے ہو چکے ہیں کئی وکاس پر یوجناو کا وہ دھاٹن کر چکے ہیں اور اسی کڑی میں پاواگر شکتی پیٹ جس کی کافی مہمہ ہے خاص طور پر گجرات کے لوگوں میں اس کی بڑی مانتہ ہے وہاں بھی درشن کرنے کے لیے پردھان منتری موڈی پہنچے ہیں مہاکالی مندر ہے یہ دکشن مخیق مہاکالی کی یہ مورتی ہے پاواگر کے شکتی پیٹ میں اور ماچی حویلی سے روکیے کا جو نرمان ہے وہ کیا گیا ہے یہ پنچ محال جلا ہے گجرات کا جہاں پر یہ پاواگر شکتی پیٹ ستھت ہے مہاکالی کا مندر ہے پہاڑی کے اوپر ستھت اس مندر کی مہمہ ہے اور پردھان منتری موڈی آج یہاں پر روپوے پریوجنا کا ادھاٹن کرنے کے لیے بھی پہنچے ساتھ ہی انہوں نے درشن بھی کیے آج پردھان منتری موڈی پاواگر مندر میں پوجہ ارچنا کریں گے اور بڑی بات یہ ہے کہ صدیوں بعد پاواگر مندر میں شاستروں کے مطابق پوجہ ارچنا کر دھجا پھیرائی جائے گی جھجا رہن کے بعد پی اے موڈی مندر پریسر میں وکاس کاریوں کا نیرکشن بھی کریں گے پی اے موڈی کا جو کارکرم ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پی اے موڈی مہاکالی ماتا کا درشن کریں گے یہ مندر کیوں خاص ہے یہ مندر خاص ہے کیونکہ دیوی کے 51 شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے پاواگر کا شکتی دھام جو گجرات کے پنچ محال جلے میں ہے یہاں مندر میں سونے کا شکھر بنایا گیا ہے گرگرگر کو سونے سے مڑا گیا ہے اور یہ کچھ خاص فیچرز ہیں خاص باتیں ہیں پاواگر کے مندر سے جڑی ہوئی 16 اپریل کو 108 ہنمان کی پرکتما کا بھی ادھاٹن پردھان مطری موڈی نے کیا تھا موروی میں اس کے علاوہ 10 اپریل کو جونہ گر میں امیہ ماتا مندر کے درشن کے لیے بھی گئے تھے 21 جنوری کو گر کے سومنات مندر کے بھی درشن پردھان مطری موڈی نے کیا تھے تو اپنے ہر گجرات دورے میں وہ ایک مندر کے درشن کا بھی کارکرم اس کے ساتھ رکھتے ہیں اور پیشلی کچھ یاتراؤں کی اگر ہم بات کریں تو نہ کئول وکاس یوجناوں کا انہوں نے ادھاٹن کیا بہت ساری وکاس یوجناوں کی شروعات کی بلکہ کئی مندروں میں جو نرمان کے اور صدھار کے کام ہیں ان کا بھی جائزہ لیا وہاں بھی درشن کیے تو اس سے پہلے 16 اپریل کو موربی کے دورے پر پردھان مطری موڈی پہنچے تھے تو وہاں انہوں نے 108 حنمان پرتیماؤں کا گھاتن کیا تھا اس کے علاوہ اس سال کی شروعات میں 21 جنوری کو جب وہ گجرات کے دورے پھیتے تو انہوں نے گر میں سومناتھ مندر میں درشن کیے تھے اور آج پاوگر کے شکتی پیٹ کے درشن کرنے کے لیے پردھان مطری موڈی پہنچے ہیں پنچ محال جلے میں یہ صحت ہے اس کے پہلے 10 اپریل کو امیہ ماتا مندر کے درشن کے لیے بھی پردھان مطری موڈی گئے تھے اس سال کا یہ پانچوہ دورہ ہے یعنی اگر ہم بیتے 6 مہینوں کی بات کریں تو لگ بھگ ہر مہینے پردھان مطری موڈی کا گجرات کا دورہ ہوا ہے 26 ہزار کروڑ روپے کی جو پریوجنائے ہیں اور ان کا ادھاٹن اور ان کا شلانیاس ان کا کام آگے بڑھانے کی جو قواعد ہے وہ ہوگی دھارمک کارکرم کی اگر ہم بات کریں گجرات یاتراؤں کے دوران تو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی جب پردھان مطری موڈی پہنچے تھے پاوہ گڑھ مندر کے شکتی پیٹ کے درشن کرنے کے لیے بابا بابا پوریا سیٹی جانی کوڑیا سٹی کوڑیا سٹی کوڑیا ہے مرد سوچوڑی کوڑی رہنے موسیقی گوژیا پیٹی دوسری گوژی گوژیا پیٹی فیسل ساب کتھ پتا ہوگا جو یہogenous گلوپ لہتا ہے پتہ نہیں ہمیں بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے مل لو ہائی بابا نے پیچھ آیا come here قوریہ سٹی قوریہ سٹی نہیں کیوریہ سٹی وہ کھے that's what brought you here جو تمہی یہاں تک لے آیا کیوریہ سٹی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے